بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ الرحیم 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 کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر کے دین مبین جو ہے اس کو تمہارے تک پہنچا دیا ہے اور اس کو تکمیل کی سند بھی خدا نے عطا کر دی ہے اس میں اب کوئی کمی اور بیشی ہی رہی اور اس میں کسی چینج کی ضرورت بھی نہیں ہے اور میں اب تمہاری نظروں سے اوچھے ہو رہا میرے بعد دو چیزیں میں تمہارے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہ قیامت تک رہیں گی تمہارے اندر اور ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ تمہاری ہدایت کریں اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہدایت ان دونوں سے لینے رہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صحیح اسلام تمہیں ملے اور صحیح ہدایت تمہیں ملے تو پھر یہ صرف اور صرف یہ جو دو طریقے ہیں اس کے علاوہ جہاں سے بھی تمہیں ہدایت کی کوشش کرو گے وہ گارنٹڈ ہدایت نہیں ہوگی مگر ان کی میں گارنٹی دے رہا ہوں کیوں؟ کہ ان دونوں کو میں نے قرآن اور اہلِ بیت کو اس طرح آپس میں ملا دیا ہے کہ ان کے جدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ آپس میں جدا ہی نہیں ہوں گے اور کب تک جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوث یہاں تک کہ قیامت کا میدان جب گرم ہوگا اور حساب اور کتاب شروع ہوگا اس وقت یہ دونوں میرے پاس جیسے میں ان کو ملا کر جا رہا ہوں اسی طرح ملے ہوئے میرے پاس آئیں تو درمیان میں سمام زمان آ گیا دو سو سال ہو جائے ہزار سال ہو جائے دو ہزار سال ہو جائے قیامت پتہ نہیں کب آئے گی حالانکہ قرآن مجید میں خدا نے اس حق کہہ دیا جب قرآن مجید نازل ہوا کہ ایک طرح بساعت ہو کہ قیامت تو قریب ہے قیامت تو آنے والی ہے اور لوگ جو ہیں فہم غافلون وہ تو غافل ہیں غفلت میں پڑے ہوئے انہیں تو پتہ ہی نہیں حتیٰ کہ قیامت ان کے سر پر آ جائے گی اور پھر وہ جاگیں گے تو یہ اس وقت حضور نے کہا اس وقت سے لے کر ابھی آپ دیکھیں یہ کتنا زمانہ گزر گیا اور ابھی پتہ نہیں کتنا زمانہ اور گزرے گا مگر آپ کو زمانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے زمانہ جتنا بھی گزر جائے یہ دونوں چیزیں کبھی تبدیل نہیں ہوگی یہ اسی طرح رہیں گی جب تک قیامت نہ آ جائے جب تک میدان محشر نہ سج جائے جب تک حوضِ قوسر کے کنارے پر پیغمبر کھڑے نہ ہو جائیں جب تک آمال ختم نہ ہو جائیں اور جزا و سزا شروع نہ ہو جائیں اس وقت تک کے لیے یہ دونوں موجود رہیں گے اور تمہاری ہدایت کرتے رہیں گے اس لیے اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے یہ ہے وہ فرمان حضور کا جس کے عنوان سے ہم گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جتنے بھی انبیاء پہلے تشریف لائے ہیں